دھوبی کے لڑکے کا شہزادی سے عشق حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا پھر غشت کھا جاتے ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھولنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر پریس کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدے عشق میں مبتلا ہو گیا محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اتوار تبدیل ہو گئے وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا انہیں خوب اچھی طرح دھوتا انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا سلسلہ چلتا رہا آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں کھسر کھسر کی کہ یہ تو لگتا ہے کہ سارے خاندان کو مروائے گا یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا مگر جب وہ اس کی خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا ادھر کپڑوں کی دھولائی اور تہبندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی آلیہ میں دھوتی ہوں شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہ کرو اب دھوبن سے ویسے تہ نہیں ہوتا تھا شہزادی نے اسے ڈاٹا کی تم چھوٹ بولتی ہو سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا وہ زارو قطار رونے لگ گئی اور سارا ماجرہ شہزادی سے کہہ دیا شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آگئی پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرہ بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دئیے زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی یہ بات سنانے کی بعد حضرت کہتے اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے قبر دھونے میں بروے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اگر شہزادی محبت سے تہشدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے آجز ہے حضرت نظام الدین اولیاء پھر فرماتے وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی یا موں پر مار دی جائے گی اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضہ بھی کرتا ہے یہ کوئی مستحب نہیں فرض ہے مگر ہم غافل ہیں پھر فرماتے اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھڑ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھڑ گیا تھا یہ ساری ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے فرماتے یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دوراتے رہا کیجئے آرام ملتا رہے گا اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے تھے اے بلال ہمارے سینے میں تھنڈھک ڈال دے ازان دے کر اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل لحان آزمی کو سیفٹائی کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریں